موسیقی موسیقی مجھے گٹار پلے کرنے کا بھی بہت زیادہ لگاؤ تھا لیکن میرے پاس کوئی گٹار نہیں تھا نہ کوئی سپورٹ تھی کسی طرح کی تو میں نے ایک جوب کر لیا ایک دکان پر کام کی وہاں سے کچھ پیسے کٹھے کیے تو ایک سیکن ہند گٹار خریدی کچھ یوٹیوب کا سہارا لیا سیکھنے کو بہت کچھ یوٹیوب سے سیکھنے کو ملا تو میں اسی طرح میں نے سنگنگ بھی کیا میرے ایک دوست نے مجھے میڈ سکول کے بارے میں بتایا موسیق ڈانس آرٹ جہاں پر گٹار پلے کرنا سکھاتے ہیں اور فری میں سکھاتے ہیں لیکن مجھے اس بات کی بلکل یقین نہیں تھی پھر بھی میں گیا گٹار سیکھنے کے لیے کیفی ہاتھ میں گٹار تھامیں جب بھی اپنے گھر سے نکلتا تو لوگ اس کا مزاق اڑاتے بھوٹے آباد لگا بھوٹے آباد لگا لوگ اسے تنگ کرتے آوازیں کستے لیکن کیفی کچھ نہ ہی کر سکتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ جواب دینے میں وقت سایا کرے گا تو میوزک کب سیکھے گا میں ان کو درگزر کرتا تھا مجھے جو کرنا تھا وہ میں کر کے ہی رہتا تھا مجھے بس کچھ کر دکھانے کی جنون سوار تھی جو لوگ کیفی کو پہلے تنگ کرتے تھے آج وہ ہی اس کو بلا کر اس سے اس کا گانا سنتے ہیں کیفی ایک اچھا میزیشن اور سنگر بننا چاہتا ہے اور اپنا بینڈ بھی بنانا چاہتا ہے اس حوالے سے محروم ہوں کہ میرا کوئی بینڈ نہیں ہے کوئی سپورٹ نہیں ہے بینڈ کا اور نہ ہی کوئی اس طرح کا سپورٹ ہے کہ میں اپنے ایک دو گانے سٹوڈیو میں ریکوڈ کروں ان کا ویڈیو بناوں کسی چینل میں چلاوں آئی ایم کراچی نے مجھے بہت سپورٹ کیا وہ مجھے اچھے پلیٹ فارم دیئے بہت اچھے جن کے بارے میں ہمیں صرف سوچا کرتا تھا ابھی بھی موقع ملتے ہیں یونیورسٹیو میں پرفوم کرنے کے بہت سارے اچھے اداروں میں لیکن ان کو میرا پورا بینڈ چاہیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ایک اپنا اچھا بینڈ ہو جس کے ساتھ میں جیمنگ کروں اور کہیں پہ پرفوم کر سکوں جہاں مجھے بلائیں اور میرا اپنا ایک سٹوڈیو ہو میرے اپنے کمپوس کیے سونگز ہو ایک الیبم میں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہو اور یہی سپورٹ چاہیے مجھے